اسلام علیکم ناظرین رومس یہ احسان فرموش کی نیکس سوڈ میں آپ دیکھیں گے فلک جسے اس مارے نے کہہ دی کہ فلم پروڈیسر تم سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تمہارا آگے کریئر ہے اور ساتھ اس فلک کے بچے کو لے کر ملامت بھی کر دی تم کس جنجڑ میں پڑ گئی ہو اب بس فون بند ہوتے اس فلک کا دماغ تو اور بھی خراب ہو جاتا ہے اور ادھر نوال اور حمزہ جن کی ملاقات ہوتی ہے مگر اب حمزہ کو واپس اپنی بہن کے پاس بھی جانا ہے تو اس بار نوال کا دل کچھ ڈرہ ڈرہ سا ہوتا ہے حمزہ تمہارے جانے کا سوچتے ہو تو دل ڈوپتا ہے پتہ نہیں اس بار جاؤگے تو جیسے لگتا ہے واپس نہیں آوگے اور ایسے ہی ہونے والا ہے نوال کے خدشات بالکل درست ہیں کیونکہ فرق فسادن اس نوال کی زندگی میں جو ہے مگر حمزہ اسے تسلی دیتا ہے اور وعدہ بھی کرتا ہے میں بہت جل تمہارے پاس آ جاؤں گا اب یہی نوال اسے کیا معلوم اور نہ ہی اس کی والدہ کو کہ اس فلق کے لچن کیا ہیں وہ تو فرق کی اس کامیابی کے بارے میں سن کر کافی خوش ہوتی ہیں اور بیسے بھی فلق کی کامیابی کے چرچے اس تک بھی پہنچ جاتے ہیں بلکہ اسے یہ بھی کہہ دیتی ہیں فلق کسی کو کامیابی اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی تمہیں جلدی ملی ہے فلق تم بہت خوش قسمت ہو بلکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیی تمہارے لیے بلکہ الٹا وہ ہی تمہیں روک رہے ہیں تو ایسے ہوئے فلق ان سب کے سامنے ایسا ظاہر کرتی ہے جیسے اسے بہت فکر ہے تو نوال کی والدہ نے اکتاتے ہوئے کہہ دیا اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تو تمہیں اس کے کیوں اتنی پرواہ ہے تو یہ فلق اچھی بیوی ہونے کا ڈھونگ را چاہتی ہے کیونکہ شوہر ہیں وہ میرے جوتے کی نوک پہ تو وہ سب کو رکھتی ہے اور تنگنی کا ناج نجاتی ہے خیر ابھی تو یہ ناج نجانا شروع کرے گی اب اس فیلڈ کی پیشیدیاں تو سب کو نظر آتی ہیں مگر یہ فلق اور نوال کی فیملی دیکھنا ہی نہیں چاہتی اب یہ تو کبیر اور اس کے فیملی کو اچھے سے معلوم ہے کہ جب ایک لڑکی اس فیلڈ میں جاتی ہے تو اسے کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہر مرد اس پر غلط نیت رکھتا ہے اور غلط نگاہ سے دیکھتا بھی ہے اب فلق چونکہ مائی کے اور اپنی زد سے گئی ہے وہ بھی اپنی والدہ کو بلا کر تو ادھر توکیر کو پریشانی ہوتی کہ فلق کو کوئی اتا پتہ نہیں وہ کبیر سے پوچھتا ہے تو کبیر نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا اس کی موڈلنگ والی زد کو لے کر لڑائی ہوئی ہے وہ کام کے لئے بازید ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ سب کرے اب کبیر اور اس کی وہمی اتنی دھکیاں نوز بھی نہیں کہ کام کرنے سے اعتراض ہو آخرالی بھاوی بھی تو ہیں مگر انہیں اعتراض صرف اور صرف اسی فیلڈ سے ہے تو کبیر نے اپنے بھائی کو ہر بھا بتا دیا کہ عورت صرف پیار کی زبان ہی سمجھتی ہے تم اسے کبیر پیار سے سمجھاؤ کیوں نہیں سمجھے گی اس طرح سے غصہ کرنا یا غصہ دکھانا غلط بات ہے اب کبیر تو اس فلق کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا ایسے میں وہ رات کو بھی تنہا بیٹھا سوچوں میں گم ہوتا ہے تو ادھر فلق چاہتی ہے کہ یہ کبیر اسے خود رابطہ کرے وہ تو بڑی بیتابی کے ساتھ کبیر کی کول کا انتظار بھی کرتی ہیں پھر اوپر سے آلیہ بھاوی بھی اس کبیر کو سمجھاتی رہتی ہیں کہ کبیر تمہارا بچہ ہونے والا ہے فلق اس حالت میں ہے کم سے کم تم اس حالت کا ہی خیال کر لو جبکہ وہ اس دوسرے جانے بات دیکھیں گے حمزہ جو کہ بس اب جانے والا ہے مگر ایسے میں وہ نوال سے ملاقات کرتا رہتا ہے جب تک وہ یہاں پر ہوتا ہے وہ ایک دن جب نوال گھر سے پنے آتا ہے تو تب ہی اس فسادن فلق کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے خیر پھر یوں ہی نوال اور حمزہ باہر چلے جاتے ہیں اور دونوں کی فون پر بات بھی ہوتی ہے نوال اپنی زندگی میں کافی خوش بھی ہے کیونکہ ابھی تو اس کے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے اور وہ بھی حمزہ کے ساتھ اور یہی سوچ کر فلق اسے اور بھی حسد کرنے لگتی ہیں اسے اتنا خوش دیکھ کر اسے اور بھی جلنے لگی اور تب ہی وہ اپنے کریئر کے لئے ایک فیصلہ کر دی ہیں یہاں سب اپنی اپنی زندگی جی رہی ہیں تو فلق تم بھی اپنی زندگی جی لو اور پھر یوں ہی وہ فیصلہ لے کر جاتی ہے ہسپیٹل کیونکہ اس فلق کے کریئر میں سب سے پہلی رکاوٹ تو یہی بچہ ہے اور ویسے بھی وہ ماری فوٹوگریفر بھی اسے کہہ چکی تھی کہ کیا تم نے جھنجٹ پال لیا ابھی تو تم نے اپنا کریئر دیکھنا تھا تب ہی وہ اس بچے کے سنسلے میں یا پھر اسے ختم کرنے کے سنسلے میں ہسپیٹل جاتی ہیں اور وہیں پر ہی اتفاقاً آلیہ بھابی بھی آ جاتی ہیں آلیہ بھابی کی تو اس فلق پر نظر پڑ گئی وہ اسے دیکھنے لگی مگر اس فلق کے ہاتھ میں تو فائل ہوتی ہیں اور یہ اپوائنٹمنٹ فائل ہوتی ہے ایسے میں وہ آلیہ بھابی کو دیکھ کر اور فائل کو دیکھ کر زیادہ پریشان ہو گئی کہ آلیہ بھابی نے اگر فائل دیکھ لی انہوں نے ڈیٹیل جان لی تو پھر میں کیا کہوں گی اب اسی پریشانی سے وہ اپوائنٹمنٹ اٹینڈ نہیں کر پائے گی یا پھر اس بچے کا مسکیریج نہیں کروا پائے گی کیونکہ این وقت پر آلیہ بھابی جو آ گئی اب ایسے میں فلق کی کوشش ضرور ہوگی میں اس بچے سے جان چھوڑا ہوں مگر وہ اس ہونے والے بچے سے جان نہیں چھوڑا پائے گی اور یہ بچہ تو اس دنیا میں آ کے ہی رہے گا یعنی اسی فلق کی بیٹی ہوگی جس کا نام الہم ہوگا مگر پھر اس بچے کی پیدائش کے بعد فلق بہت اکتا چکی ہوگی اب میورز ایسے میں جب تک اس فلق کی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تب تک یہ فلق حمزہ پر اپنے تیر چلاتی رہے گی چاہے محبت کے چاہے ہمدردی کے یا پھر بدگمانے کے اور یوں نہ ہوتے ہوتے حمزہ نوال سے بدگمان ہوئی جائے گا اسے نوال سے زیادہ فلق اچھی لگنے لگی گی اور وہ نوال سے ہی بدگمان ہو جائے گا اور پھر ایسے میں رہی سے ہی کسر تو وہ تب پوری کرے گی حمزہ کے سامنے جب وہ اپنے سوسرالیم کی اور خاص اور پر اپنے شوہر کبیر کی عیبت کرے گی حمزہ کو کبیر کے خلاف بدگمان کرے گی کہ میرے شوہر مجھے بلیک میر کرتا ہے بات بات پر وہ طلاق کی مجھے دھمکی دیتے ہیں اور تشدد کا الزام لگا دے تو یہ فلق کے لئے چھوٹی بات بھی نہ ہوگی کیونکہ اپنے آپ کو حمزہ کے سامنے یہ فلق بیچاری ثابت کرے گی تو ہی تو کچھ دال گلے گی اور پھر یوں نوال کا خرچہ کہ حمزہ جب جائے گا تو واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اب یہ نوال کے لئے سچ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ حمزہ لوٹ کر نوال کی زندگی میں نہیں آئے گا بلکہ یہ فلق ہی حمزہ کی زندگی میں جائے گی اور پھر یہاں پر نوال جس نے شہرازی صاحب کی جوب چھوڑنی ہے وہ اسے چھوڑ دے گی اور پھر وہ کبیر کے آفیس میں جوب کرے گی جس کے بعد تو اس فلق کو اور بھی موقع مل جائے گا وہ حمزہ کو اور بھی بدگمان کرے گی اور اپنے شوہر سے بھی اور پھر یوں ہی نوال کی اس آفیس جوائن کرنے کی بات کو لے کر فلق اور کبیر کے بیچ میں تقرار شروع ہوگی کبیر اس پر چلائے گا اسے روکے گا اور ایسے میں یہ فلق نوال کو بھی باتیں سنا کر آئے گی ویورز ابھی تو اس ڈرامے میں ٹویسٹ اور بھی آنا باقی ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس ڈرامے کی مکمل کہانی تو اسے ہماری چینل پر باس آنے دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈسکرپشن یا آئی بٹن پر کلک کر کے ڈائریکٹیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر الحال آج کی پرومو کے منتعلق ہمیں اپنی قیمتی راہ کا اضافہ ضرور کیجئے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوال کبیر کے آفیس کو جوائن کرنے والی ہے مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی